بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمُ الْأَشْرَارِ اَمَّا بَعْدُ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا تُغْيَانًا كَبِيرًا ناظرین اکرام ہلاکت یزید کی حوالے سے جو کہ چودہ ربیو الاول سن چونسٹھ حجری میں واقع ہوئی آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنی ہے تاریخی حوالے سے چودہ ربیو الاول کی رات منگل کا دن تھا چودہ ربیو الاول کی رات اس رات میں اور اگلے دن جو منگل کا واقع ہو رہا ہے موررخین نے لکھا کہ یزید جو ہے واصل جہنم ہوا اب یزید کے واصل جہنم ہونے کے حوالے سے جو تاریخ میں باتیں تقریباً آٹھ کے قریب مختلف اقوال ذکر ہوئے جس میں سے ساتھ جو ہیں وہ اہل سنت موررخین کے ہیں اور ایک جو ہے وہ ہمارے شیع علماء نے ذکر کیا ہے ان ساتھ اقوال کا خلاصہ جو ہے تین اقوال کی شکل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا پہلا قول کتاب الثقات میں ابن حبان نے ذکر کیا کہ یزید نے ایک رات شراب پی وقام یرقصو اور شراب کے نشے میں دھتھو کر اس نے ناشنا شروع کر دیا یزید جو ہے ناشتے ناشتے جب گرا تو اس کے سر پہ ایسی چوٹ آئی جس کے بس اس کا دماغ اس کا مغز باہر آگیا اور اس کی موت واقع ہو گئی تو شراب کے نشے میں دھتھو کر اس کی اس برے طریقے سے موت واقع ہوئی ایک قول ابن حبان نے اثقات میں یہ ذکر کیا دوسرا قول جو کہ انصاب الاشراف میں بلازری صاحب نے ذکر کیا اور سیر اعلا بن نبلہ میں ذہبی نے ذکر کیا کہ یزید کی عادات میں سے ایک عادت تھی بندروں سے کھیلنا کتوں کی لڑائی کو دیکھنا گدھوں پر اپنے بندر ابو خلف جس کی اس نے کنیت رکھی ہوئی تھی اس کو بٹھا کر اس کے پیچھے دوڑنا اس سے احسی مذاق کرنا اس کے ساتھ کھیلنا یہ یزید کے پسندیدہ مشغلوں میں اور پسندیدہ عادات میں تھا تو ایک دن یزید نے اس وقت بھی شراب پیوی تھی نشہ میں بھی دھتا ہی اپنے بندر ابو خلف جس کا پسندیدہ بندر تھا اس کو اس نے گدھے پر سوار کیا اس کے سر پر سونے کا تاج رکھا اس کو ہیر جواہرات وغیرہ پہنائے اور اس کے بعد اس کو دولانا شروع کر دیا گدھے کی پشت پر بٹھا کر اور خود بھی پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا اب ایک قول موریخین کہنی آٹھ اقوال جو ہم نے ذکر کی بندر نے جھپٹ کر یزید کو کٹا اس کی وجہ سے یزید کی موت واقع ایک قول یہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ جب یہ شراب کے نشے میں بھاگ رہا تھا اس بندر کے پیچھے تو بھاگتے بھاگتے زور سے زمین پر گرتا ہے موکے بل گرنے کی وجہ سے اب پھر یہاں پر دو باتیں موریخین نے لکھی کہ اس کی گردن میں کوئی چیز گھسی گردن ٹوٹ گئی اور موت واقع ہوئی اور کچھ نے لکھا کہ پیٹ میں کوئی چیز چبھی جا کر گھسی اس کی وجہ سے موت واقع ہوئی تیسرا قول جو کہ نہایہ میں ابن عثیب نے ذکر کیا ہے نہایہ فی غریب الحدیث میں اور اسی طریقے سے لسان العرب میں ابن منظور نے مادہ ذابحہ ذالباحہ میں کہ ذبحہ ایک بیماری ہے جس بیماری کی وجہ سے انسان کے گلے میں ایک پھوڑا یا ایک دانہ نکل آتا ہے جس سے خون نکلتا رہتا ہے خون رستا رہتا ہے اور یہ پھوڑا آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے یہاں تک کہ یہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ سانس کی نالی پر اثر انداز ہوتا ہے سانس لینے کی جگہ انسان کی مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے دم گھٹنے کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے ابن منظور نے اور ابن عثیر دونوں نے اپنی لغات میں یہ لکھا کہ یزید کی موت اسی بیماری ذبحہ کی وجہ سے واقع ہوئی تھی جب اس کے گلے میں یہ پھوڑا نکلا اور یہ بڑھتا رہا بڑھتا رہا یہاں تک کہ دم گھٹ کر یزید اس دنیا سے چلا گیا اور واصل جہنم ہوا آخری قول کیونکہ ہمارے اس کلپ کے مطابق چوتھا قول بنتا ہے ہمارے شیعہ علماء نے جس میں سید ابن تعوس نے اس قول کو ذکر کی اپنی کتاب لحوف میں اور انہوں نے نقل کیا اس قول کو مقتل ابی مخنف کے حوالے سے کہ ابی مخنف نے یہ لکھا ہے کہ یزید ایک دن اپنے تمام ترجہ و شم کے ساتھ دس ہزار گھڑ سوانوں کے ساتھ نکلا شکار کرنے کے لئے اور حوارین ایک جگہ ہے شام میں آج بھی یہ جگہ موجود ہے جہاں پہ سارے قدیمہ بھی دریافت ہوئے کئی ہزار سال پرانے جو ہے گھر جہ گھر اس میں موجود ہیں جن میں سے دو آج بھی باقی ہیں کہا جاتا ہے تو اس مقام پر شکار کرنے کے لئے روانہ ہوا جب یہ شکار کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پہنچا جائے اس کو ایک حرن نظر آیا تو اس نے اپنے تمام لشکر والوں کو روک دیا کہا کوئی میرے ساتھ نہ ہے میں اکیلہ اس حرن کے پیشے جاؤں گا یہ کہہ کر اس نے اپنے گھوڑے کو عیڑ لگائی اور بھاگنا شروع کر دیا اس حرن کو اس نے خوب دوڑایا خوب دوڑایا یہاں تک ایک ایسی وادی میں پہنچا جو انتہائی ہولناک اور خوفناک وادی تھی جب اس وادی میں یہ اترا اس حرن کے پیشے بھاگتے بھاگتے وسط وادی میں جا کر بلکل وادی کے بیش میں جا کر اس نے دیکھا کہ حرن کا کوئی نام و نشان نہیں اب یزید جو ہے پیاس سے بلے بلا رہا ہے اتنی دیر بھاگا ہے حرن کے پیشے حرن بھی نہیں ملا پیاس بھی شدید لگ رہی ہے اچانکہ ایک شخص نمودار ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں پانی کا ایک برتن ہے اس نے کہتا ہے مجھے تھوڑا سا پانی بلا دو پانی جب اس نے مانگا اس نے پانی بلایا اور جیسے کسی عام شخص اگر پانی بلا دیا یزید نے جب اس کا یہ رویہ دیکھا تو کہا کہ اگر تمہیں معلوم ہوتا میں کون ہوں تو تم میرے عزت و احترام میں بہت اضافہ کرتے بہت زیادہ میرے احترام کرتے کہا کون ہو تم کہا کہ میں امیر المؤمنین یزید ابن معاویہ ہوں جیسے اس نے یہ کہا اس شخص نے کہا کہ انت واللہ قاتل الحسین وانت واللہ عدو اللہ خدا کی قسم تم ہی قاتل حسین ہو تم ہی دشمن خدا ہو یہ کہہ کر اس نے یزید پر حملہ کیا جب یزید پر حملہ کیا تو یزید بھاگنے لگا اس نے پیچھے سے تیر مارا جس کی ویسے یزید اپنے گھوڑے سے گرتا ہے اور اس کی ٹانگیں جو ہیں رکاب میں پھس جاتی ہیں گھوڑے کے جب ٹانگیں اس کی گھوڑے کے رکاب میں پھسی اور گھوڑے کو پشتر کوئی نظر نہیں آیا لیکن یہ لگا کوئی گھوڑے کے پیچھے سے آ رہا ہے جو یزید گرا ہوا تو اس کے قدموں میں گھوڑے نے بھاگنا شروع کیا اور اس میدان کے اندر اس وادی میں یزید کے ٹکڑے ٹکڑے اس طریقے سے ہو گئے جب کافی دیر گزر گئی لشکروں نے دیکھا کہ یزید کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے تو دورتے ہو وہ لگایا تو ان کو رکاب میں لٹکتی ہوئی ایک ٹانگ ملی اسی کو لے جا کر دفنایا گیا یا قبرستان باب الصغیر میں یہ واقعہ سن 64 ہجری چودہ ربیل اول منگل کے دن کا ہے تو اب اگر دیکھا جائیں ہمارے پاس اردو میں ایک محاورہ بھی ہے اب مجھے نہیں معلوم اس کے غیقت کیا ہے کہتے ہیں جنگل میں منگل تو مجھے لگتا ہے یہی سے نکلا ہے جنگل میں منگل وہ یہی چودہ ربیل اول سن 64 ہجری یا جو ہے آپ کہیے بارہ نومبر اتفاق کی بات یہ ہے کہ 2018 جب یہ کلپ ریکارڈ ہو رہا ہے اس میں بھی جو ہے ربیل اول اور نومبر کے مہینے جو ہے دونوں مل گئے ہیں اس زمانے میں بھی سن 63 ہجری میں بھی بارہ نومبر کا دن تھا اور ٹیوزڈے منگل کا دن تھا جس کی دن اس ملعون کی موت واقع ہوئی لے جا کر اس کی سٹانگ کو بچن بدن کے کچھ ٹکڑوں کو دفنایا گیا قبرستان باب الصغیر میں حیرت یہ ہے کہ جس ملعون شخص نے علی محمد پر ظلم ڈھایا شیخ جعفر شوستان نے اپنے مقتل میں لکھا ہے اور آج بھی لوگوں نے بہت سارے نقل کیا ہے جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعات ہوئے کہ وہ جگہ ایک کچھرا کنڈی بنی ہوئی ہے جہاں پر یزید کی قبر ہے اور لوگ وہاں جا کر پتھر پھٹتے ہیں کچھرا پھٹتے ہیں قربتاً الاللہ اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لئے ان کی حاجات فوراً پوری ہوتی ہیں اور ہمارے پاس روایات میں بھی ہے جب جب پانی پیو یزید پر لعنت بھیجو ہمارے اس کلپ کو ریکارڈ کرانے کا مقصد بھی ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ حقیقت آیا ہوں کہ مملکت خداعاد پاکستان جس کی بنیادوں میں حسینیوں کا خون شامل ہے اس مملکت میں اگر کوئی ایسی کتاب لکھے جس پہ سیدنا یزید یا رشید ابن رشید اور یزید امیر الممن یایسی کتابیں اگر لکھی جائیں گی تو شیعین حضر کرار اور مولا کے حسینی کھڑے رہیں گے اور لوگوں کو یہ پیغام دیں گے کہ یزید ملعون تھا یزید فاسق و فاجر تھا یزید کتوں سے کھیلنے والا تھا یزید جو ہے کافر تھا یزید قرآن اور وحی کا منکر تھا یزید آل محمد کا دشمن تھا اس حقیقت کو برملہ کر کے ہم یزید پر مسلسل لعنت بھیجتے رہیں گے اور یہ بھی پیغام دیں گے جو یزید پر لعنت نہیں بھیجتا وہ بھی لعنتی ہے نصر معصوم کے مطابق وما علینا اللہ الولاغ المبین